بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹو آل اف یو میں ہوں سمیرہ یامین اور آپ دیکھ رہے ہیں نیچرل شیئر سے ویلکم ٹو مائی چینل کیسی ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آج میں دیکھ رائی ہوں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار لذیذ سی ریسپی مرگی کے پنجھے مرگی کے پنجھے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اجزاء بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے مرگی کے پنجھے لیے ایک کلو پنجھے لے رہی ہیں اس کے بعد میرے پاس ہے ٹوماٹر ہے پیاز ہے دہی آدھا کپ ہے لسن ادھرک کا پیسٹ ہے اور سبس مرچ ہے چوب کی ہوئی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو پسند آئے ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بہت سانی ملتی رہے چلیے اب ہم آتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے آپ لوگوں نے پنجھے لیے پنجھے میں نے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ویڈیو میں میں نے ایسی مارکیٹ سے مگوائے تھے ان کی جو ایکسٹر جلد اوپر والی ییلو کلر کی ہوتی وہ پہلے سے ہی اتری ہوئی ہے یہ آتے ہیں اب ہم اپنی ریسپی کی طرف یہ پنجھے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں نے اسی طرح مارکیٹ سے مگوائے تھے ان کی سپائی ہوئی ہوئی تھی اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کے یہ جو نیل ہیں یہ اتار لینے نیل اتارنے کے بعد آپ کو تینچی سے سان لگتا ہے تو اس سے اتار لیں یا پھر چھوری سے اتار لیں تھوڑا سا یہ مشکل کام ہے نیل اتارنا ناکھن اتار کے پنجھوں کو میں نے گرم پانی سے دھو لیا یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے انہیں ساپ ستھرا کر لیا ہے فلیم کو ان کی ہے کڑائی میں کوکنگ آئل ڈالے اور ساتھ میں آپ دو بڑی علاچی ڈال دیں جیسی ہی آئل گرم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ آپ پنجھے ایڈ کر دیں جیسی ہماری ہرکے 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 ہو جاتا ہے ہرکے ہرکے پھر چھوڑ کر دیں جیسے ہم سکر کو پرائی کرتے ہیں دیکھیں اب پنجیاں ہمارے ہلکے ہلکے براؤن ہو گئے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس میں پیاز گرائنڈ کر کے ایڈ کر دیں گے یہ پیاز کو گرائنڈ کر لیں اب آپ اس میں ایڈ کر دیں گرائنڈ کر لیں اب آپ اس میں ایڈ کر دیں گرائنڈ کر لیں گرائنڈ کنین ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں اب انہیں ہلکی آنچ پر پرائیں ان کے ساتھ پنجے بھی پرائیں بہت پیاری خشبو آ رہی ہے بہت ہی مزیدار بنیں گے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں نسان ادرک جو ایڈ کیا تھا اس کو ہلکا ہلکا براؤن کر لینا یہ دیکھیں براؤن ہو چکا ہے اب اس میں جائے گا ٹماٹر ہری مرچ اچھی طرح مکس کر لیں اب اس میں جائے گی ریڈ مرچ کوٹی ہوئی ہلدی آدھا چمچ نمک ایک چمچ اچھی طرح مکس کر دیں اچھی طرح پانی اس میں لیں اب آپ اپس مسائلوں کی اچھی طرح بنائی کر لیں اچھ طرح بنای کر لیں جو دوسرے مسائلیں وہ ابھی ایڈ نہیں کرنیں پہلے اچھی طرح بنائی کریں دائیں ڈائیں 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 ڈامیں ڈائیں ڈائیں جاتھ ڈائیں 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 ڈ evenings ھیک ساتھ دیکھیں پنجے ہمارے فرائی ہو گئے انہیں اچھی طرح فرائی کر لیے ہلکی آنچ پر اب آپ کیا کریں گے اس میں پانی ایڈ کر دیں پانی ایڈ کرنے کے بعد انہیں دو چار منٹ کے لئے دم پہ لگا دیں پانجیں ہمارے تیار ہیں بہت اچھی ہشبو آ رہی ہے اب لاس پہ آپ اس میں ایڈ کر دیں تھوڑا سا گرم مسالہ اور ہس بے زائی کا کالی مرچ اب یہ اچھی طرح مکس کر لیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اس ریسپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیسی ہے اب ہم یہ دش آؤٹ کرنے لگیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہشبو آ رہی ہے دیکھیں اپنے رب کی برکتیں اب آپ اس کی گارنش کر دیں اب ہماری ڈش تیار ہے آپ خود بھی کھائیں اپنے گھر میں بزرگوں کو بھی کھائیں بہت ہی مزیدار یہ بندیں ہیں اس کو میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے جو جو اسے ٹرائی کر لیں وہ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں اب ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پکستان زندہ بات